بسم اللہ الرحمن الرحیم حصولِ برکت اور نزولِ رحمت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار دوسلا پر لیجیے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس مسجد گلدارِ جنت میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ہمارے لیے کیا ہوتن ہے ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہیں اور جہنم کے دروازے بھی انیس ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے پھول دے گا آجیے ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اندر اللہ تعالیٰ کے تین اسم ہیں تین نام ہیں اللہ رحمان اور رحیم جو اس دنیا میں نہیں آیا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوا تین ہی زمانے ہیں مجودہ آنے والا اور گزراوہ ماضی ایک وقت تھا ہم نہیں تھے دنیا میں اور ایک وقت ہے اب ہم ہیں اور ایک وقت یہ بھی ہوگا کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے پیارے بھائیو سوچنے والی بات ہے غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسجود میں ہیں اور کچھ قیام میں ہیں تو آئیے میں آپ کو بتانے جلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا شان رکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی شان ہے کہ اگر ہم بیان کرنا شروع ہو جائیں تو راتیں ختم ہو جائیں دن ختم ہو جائیں مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی یہ قرآن مجید فرقان حبید اس کی آپ زیارت کر رہے ہیں اس کی کیا شان ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیہ مبارکہ ہے آیہ مبارکہ کو کچھ ہی حصہ ہے اور اس کو ہر سورت سے پہلے رکھ دیا گیا سورت توبہ سوائے سورت توبہ کے اور حکم دیا گیا کہ ہر سورت سے پہلے ہر نیک اور جائز قام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرو میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی علم ہے دینی علم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھ دیا اس قرآن مجید میں سمجھ دیا آج ہم اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں عدب سے ہم سر جکا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس کو پڑھنے سے بہلے کہ یا اللہ یہ قرآن یہ فرقانِ حمیب جو ہم پڑھنے لگے ہیں اے اللہ اس کے نور سے ہمارے دنوں کو منور فرما اور ہم نے اس کی سمجھ بوج عطا فرما کہ تُو ہمارے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے ہمارے لئے اے اللہ تیرا کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ بارک و تعالیٰ نے جتنا بھی علم ہے وہ سمجھ دیا حضرت علی قرآن اللہ تعالیٰ و جمد کریم فرماتے ہیں کہ آنا نکتا تو ما تحت البا بسم اللہ کی با کے نیچے جو نکتا ہے وہ میں علی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ اللہ بارک و تعالیٰ نے جتنا بھی ساپک کتابوں کا علم ہے اللہ بارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور سورہ یاسین شریف کا سارے کا سارا علم اللہ بارک و تعالیٰ نے سورت الفاتحہ میں رکھ دیا آج کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی پریشان ہوتا ہے کسی کا کاروبار نہیں چلتا کسی کے اوپر بیماریاں حملہ کر رہی ہیں شفاہ نہیں مل رہی ہم ڈاکوں کے پاس جاتے ہیں ہمیں شفاہ نہیں ملتی تو آئیے ہم سورت الفاتحہ کا دامن پکڑ لیتے ہیں سورت الفاتحہ کے ہم ہاتھ بان کے ترابط کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاکا نعمد و ایجاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعانت علیہم غیر المغدوب علیہم و نداللین آمین اب سورت الفاتحہ کی تلاوت کر کے ہم دم کرتے ہیں پھونک مارتے ہیں پانی کا گلاس دم کر کے پی لیتے ہیں ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو آئیے اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے اور سورت الفاتحہ کے اٹھارہ نام ہے اس کو سورت الشفاہ بھی کہا جاتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آج سورت الفاتحہ کا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے اور ہر بیماری سے آپ کو نجات بن جائے گی انشاءاللہ جللہ جلالہو اگر آپ کو کوئی بیماری ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ نے تین دم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سات مردبہ پڑھنا ہے اس طرح آپ نے پڑھنا ہے تین بار پھر کے تو آپ نے پانی کا گلاس دم کر لینا ہے پھر آپ نے تین بار سورت الفاتحہ پھر کے پانی کا گلاس دم کر لینا ہے چھے بار ہو گئی اور اس کے بعد ایک بار رہ گئی پھر آپ نے ایک بار سورت الفاتحہ پھر کے پانی کا گلاس دم کر کے اس پانی کے گلاس کو آپ نے پی لینا ہے اس کے بعد دیکھنا کہ جیسے جیسے آپ وظیفہ کرتے جائیں گے آپ کی موزی سے موزی بیماری ایسی بیماریاں کہ جن کا اعلاج ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر تو جواب دے دیتے ہیں مگر میرا رب کائنات جواب نہیں دیتا اسی لئے تو کہا گیا کہ رب کی رحمت سے میوس نہیں ہونا تو آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے رزانہ ہی عمل کرنا ہے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے تو پھر انشاءاللہ دیکھنا چند ہی دنوں میں انشاءاللہ عزیز آپ کی ساری بیماریاں دل ہو جائیں سبحان اللہ یہ سورة الفاتحہ کی فضیلت کا میں نے تھوڑا سا کچھ حصہ بتایا ہے اور آئیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف چلتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ بارک و تعالی نے اپنے تین اسم رکھیں اللہ رحمان اور رحیم میں آپ کو مسئل دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ مسئلوں سے زیادہ سمجھتے ہیں اگر ایک مرگی کے نیچے اٹھارہ انڈے رکھے جائیں اور کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مرگی سے اٹھارہ کے اٹھارہ چھوزے نکلیں گے نہیں نہیں میرے بھائیوں صرف دنیا میں وہی چوزے آئیں گے کہ جن کا تعلق میرے رب کائنات سے ہو جائے گا صرف وہی دنیا میں آئیں گے ادروائز کچھ چندے خراب نکلیں گے ان کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا اور جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا وہ دنیا میں کبھی بھی نہیں آسکتا کبھی بھی وہ اس کا وجود نہیں ہو سکتا تو جس کا تعلق اللہ سے ہو گیا وہ دنیا میں آ گیا اور اب دنیا میں آگے ہم اللہ سے رحمت مانتے ہیں یا اللہ ہماری فلاں پریشانی ہے وہ بھی دور فرما دے یا اللہ ہماری فلاں بیماری ہے وہ بھی دور فرما دے الرحمن نہائیت رحمت والا ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے لمحہ بلحمہ اگر ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو تو یقیناً میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری سب سے بری قرآمت یہ ہے سب سے بری قرآمت یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں چل کر رہا ہوں اتنا بھناگار ہو کہ یہ نہ ہو کہ زمین مجھے اپنے اندر دنسا ہے میں زمین کے اندر چلا جاؤں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اس کی زمین پر گزر رہے ہیں ہمیں زمین کچھ نہیں کہہ رہی مٹی ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی تو پھر بھی ہم تقبر کرتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اکر اکر کر چلتے ہیں نہیں نہیں میرے بھائیو ہم نے قرآن کے دامن کو تھام لینا ہے قرآن کو ہم نے اپنے سینے سے لگا لینا ہے اس کی ہم نے تلاوت کرنی ہے اس کا ہم نے ترجمہ سیکھنی ہے اس کی ہم نے لوت سیکھنی ہے اس کو ہم نے قوائد کے مطابق سیکھنی ہے قرآن کو پیارے انداز میں پڑھنی ہے جس طرح ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اس سے بر کر ہم نے قرآن کو ترجیح دینا ہے اگر ہم نہیں دے رہے تو آج سے نیت کر لو نیت کر لو کہ آج کے بعد ہم نے قرآن کو خائم دینا ہے ہم نے اچھی خاصی اس کی تلاوت کرنی ہے اچھے سونٹ سے اس کی تلاوت کرنی ہے اور ہم نے جہاں جہاں پہ اخفہ ہو رہے ہیں ہم نے اخفہ کرنا ہے جہاں پہ کلکلا ہو رہے ہیں کلکلا کرنا ہے جہاں پہ ادغام ہو رہے ہیں ادغام کرنا ہے جہاں پہ اقلاب ہو رہے ہیں اقلاب کرنا ہے ہم نے اس کو قوائد کے مطابق پڑھنا ہے تو پھر دیکھنا اللہ برک و تعالیٰ کی کتنی ہمارے اوپر رحمتیں ہوگی ہیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آخری اسم ہے الرحیم بے حد رحم فرمانے والا بے حد رحم میرے بھائیو ہمارے اوپر کب ہوگا جب ہم اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے جب ہم فنا ہو جائیں گے جب ہمارا جسم ختم ہو جائے گا تو ہمیں ہمارے اہلو ہمارے عزیزو کارک ہمیں اٹھا کر اندیری قبر میں چھوڑ رہیں گے پھر ہم طلبگار ہوں گے اللہ برک و تعالیٰ ہمارے اوپر بے حد رحم فرمائے گا یا اللہ ہمارے اوپر اس طرح رحم فرما اس طرح رحم فرما اس سے بر کر رحم فرما کہ ماں اپنے بچے کے اوپر رحم کرتی ہے اس سے بر کر اے اللہ تو رحم فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حدیث کے مطابق ستر مہوں سے بر کر پیار کرتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی رسوات نہیں کرے گا اور ہم نے کچھ کرنا ہے ہم نے کچھ کوئی قدم اٹھانا ہے تو ایسے نہیں ہے میرے بھائیوں ہم کوئی نماز پرے نہ پرے ہم اللہ کے گھر پہ آئیں یا نہ آئیں ٹھیک ہے جن ہم بخشے بخشائیں ہیں ایسی کوئی بار نہیں ہے کہ یہ ہم نے تبو دو کرنی ہے میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک سٹوڈنٹ ہے ایک طالب علمہ میں ہے وہ جب تک اگزیم نہیں دے گا وہ کبھی بھی جو نا وہ پاس نہیں ہو سکتا ہے میں نے بڑے سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں جو میرے ہی سٹوڈنٹ ہیں میرے پاس پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہم تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ہم نے ایسی بس کوئیشن لکھ دیا ہے اس کا آنصر اپنے پاس سے لکھ دیا ہے تو ہم پاس ہو گئے میں کہتا ہوں تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی آپ نے کچھ کیا ہے تو اللہ نے تمہیں پاس کر دیا ہے تو اسی طرح میرے بھائیوں مسجد میں آیا کریں مسجدوں کو آباد کریں مسجدوں کو ویران نہیں رہنے دیں تو پھر دیکھنا ہمارے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں مجھے امید ہے کہ جتنا بھی میں نے گرس دیا آپ کو اور آپ نے سنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دا فرمائے اور میری یہ ویڈیو سن کر سکا جارے کے لیے سے لازمان شیئر کریں اپنے جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں وہاں تک میرا میسید کنوے کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بلگو وعنی وعایہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا ہو اگر ایک بھی آپ کو لفظہ قیل تو آپ آگے کنوے کر دو آگے پہنچا دو تو میرے بھائیو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے اگر آپ تقریر نہیں کر سکتے اگر آپ بیان نہیں کر سکتے اگر آپ لوگوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہی کام کریں تو آپ اس میرے بیان کو جو نہ آگے کنوے کریں آگے شیئر کریں ٹھیک ہے اور میری ویڈیوز لائک اینڈ کومنٹ ضرور کریں اللہ تعبیٰ وآلہ آپ کو جزا دے جزا کرنا اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق تافرمائے آمین بجاہن نبییت آمین صلی اللہ علیہ وآلہ